اگر نفس گیر محرم کی طرف دیکھنے کی خواہش کرے تو سالک اپنے دل میں حور کی خوبیوں کو تصور کرے مثلا حور مقصورات فی الخیام خیمے میں رکی رہنے والی ہو رہیں قاسرات الطرف نیچے نگاہ رکھنے والی لم يتم سننے سن قبلہ مراجان ان سے کسی آدمی ہے جن نے قربت نہیں کی ازواج متحرہ حیض و نفاظ سے پاک بیبیاں ان تمام صفات کو مد نظر رکھ کر غیر محرم کے متعلق سوچے کہ کبھی حیض کا بدبودار خون جاری ہے کبھی نفاظ کا جاری ہے روزانہ کئی بار پیشا پکھانے کی گندگی پیٹ سے نکلتی ہے ناک صاف کرتی ہے مو سے بلگم خارج ہوتی ہے بغلوں سے پسینے کی بو آتی ہے سر میں جویں پڑی ہوئی ہیں چند دن نہ نہائے تو جس میں سے بدبو آئے مسواک نہ کرے تو مو سے بدبو آئے بیمار ہو تو چند دن میں لاغر ہو جائے دبلی ہو جائے بوڑی ہوگی تو چہرہ چھواری کی طرح بن جائے گا مو میں دات نہیں رہیں گے پیٹ میں آت نہیں رہے گی کمر جھکا کے چل رہی ہوگی مو سے الفاظ پورے نہیں نکلیں گے پوشیدہ حصوں کے بال نہ صاف کرے تو جنگل کا نمونہ بن جائے ہر وقت پیٹ میں پاکھانے اور پساب کی گندگی اٹھائے پھر رہی ہے کہ عورت کی طرف نظر اٹھا کر میں اپنے پروردگار کو ناراض کروں جنت کی نعمتوں اور حوروں سے محروم ہو جاؤں وہ حور جو ہمیشہ باکرہ رہے گی موتیوں کی طرح چمکتی ہوگی جسم کے ہر حصے سے خوشبو آئے گی پاک و صاف ہوگی اگر لعاب خاری پانی میں ڈالے تو میٹا ہو جائے اگر انگلی عرش سے نیچے نکالے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اگر مسکرا کر بات کرے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے جس کو کسی گیر نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا جس کے دل میں محبت کے اٹھتے ہوئے جذبات کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا نہ بیماری ہوگی نہ خواری ہوگی بالا کھانے میں بیٹھی خابند کا انتظار کرے ہی ہوگی میں ایسی باوفہ حسین و جمیل بی بی غیر محرم کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھنے کی خاطر محروم ہو جاؤں یہ کہاں کی اقل مندی ہے پس دنیا میں میرے لیے میری بی بی ہے اور آخرت میں میرے لیے ہورے ہیں گلی بازار میں فرنے والیوں سے مجھے کوئی تما نہیں ہے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے میں غیر محرم سے ہر ہر نظر بچاؤں گا اپنے رب کو مناؤں گا اور حوروں کا حقدار بن جاؤں گا مجھے کوئی کے فاتہ